تمام بھائیوں سے پوچھیں کہ وہ بابوں کے پیچھے لگ کر فرقوں میں بٹھ کر جنت میں جانا پسند کریں گے یا بابوں کو چھوڑ کر اللہ کے ہو کر جنت میں جانا پسند کریں گے دیکھیں کہتے تو یہ ہی ہیں لیکن مسئلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ بابے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں بابے جو ہے نا بابے مار رہے ہیں دوسری پہلے اکاس بیل ختم کرنی ہے نہ ان پہ قرآن اثر کرے گا نہ حدیث جب تک کہ آپ ان کے بابے نہیں ان سے چھڑاتے یہی کام ہم نے کیا پہلے بابے نوات پایا آپ دیکھیں دو چیزیں ہماری دعوت کو بدرام کرنے کے لیے ٹول کے طور پر یوز کی گئی اور وہ ہی ہماری سٹینٹھ منی ایک یہ بابے ہوتے بول دا ہے جی پرانے بزرگوں ہوتے بول دا ہے ساری دنیا اسی وقت چینج ہو رہی ہے جنہوں پتلا ہے بابے کام پا کے گئے انہیں اصل کر قرآنوں دی سیجھے اور یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں کوئی قرآن کہتا ہے عمر بالمعروف بھی کرنا اور نہیں ان المنکر بھی کرنا یہ نہیں ان المنکر ہے دوسرا انہوں نے بنو میہ کو بچانے کے لیے ایک جملہ آخری صحابہ اکرام پر بولتا ہے بنو میہ پر صحابہ اکرام پر نہیں صحابہ تو ایک لاکھ سے زیادہ ہے اس چیز کو انہوں نے ہماری بدرامی کا سبب بنایا لیکن آپ دیکھ لیں وہ لوگ جو کل تک کہتے تھے خود بخاری پڑھو دیکھو ہمارا مسئلہ کھاک پہ ہے آج وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں بخاری نہیں پڑھنی کہیں ٹو ایٹ ون ٹو ہی نہ نکل آئے اس میں سے کہ امار کو باقی جماعت قتل کرے گی امار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے آپ دیکھیں قرآن کی کوئی آیت نکلنے سے مجھے تو کوئی ڈار نہیں لگتا بخاری مسلم میں کوئی عدیس نکلے ہمیں تو کوئی ڈار نہیں لگتا ڈار انہی کو لگتا ہے کہ جن کے فرقے کے خلاف ہوتی ہے ہم نے تو بنانا ہی کی دا اس کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے اور جو جو انہوں نے پوائنٹ ہائی لائٹ کیے یہ والی عدیس کبھی آپ نے نہیں بیان کی میں دس سال پہلے کر چکا ہوتا ہوں اچھا وہ عدیس میں بیان کروں نہ کروں اس سے ٹو ایٹ ون ٹو تو دنیا سے ختم نہیں ہو جائے گی لیکن پھر بھی تمہاری خواہش پوری کی وہ بھی بیان کر دی اچھا جی مسلمشی میں تو ایک یہ دیس تھی یہ آپ نے بیان نہیں کی اس کے اوپر میرے بھائی چھ سال پہلے لیکچر رکاڈ کرا دیا ہوا ہے تو انہیں نہیں نہ سنی تو بات بتا کہ جو نہیں کرنے والی تھی اور تیری نظر میں تمہارے جو فرسودہ اقائد ہیں ان کو چھپانے کے لیے اس کا سہارا لیا جائے اور میں نے وہ بیان نہ کیوں اللہ کا شکر ہے اب بھی کوئی چیز آئے گی تو بیان کریں گے